اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹ انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر لالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں سچی خبریں دکھا رہے ہیں تو پلیز آپ ایسے چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین اس وقت آج ہمارا مکت المکرمہ میں آخری دن تھا آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے الحمدللہ توافع ودا کیا اور رب العالمین سے دعائیں مانگی اپنے پیارے ملک میں امن شانتی کے لئے بھی دعائیں مانگی کیونکہ ہمارے پیارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ ماحول خراب کرنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے 22 جنوری کو جس طریقے سے ماحول بنایا گیا اس کے اثرات پورے ملک میں دکھائی دے رہے ہیں ہم نے اپنے ملک کے دکاس اپنے ملک میں امن کے لئے بھی خوب دعائیں مانگی اور آپ تمام کے لئے بھی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اللہ اپنے گھر کی حاضر نصیف فرمائے ہم کو بھی اللہ رب العزت بار بار اس گھر کی حاضر نصیف فرمائے اور ہر اہل ایمان کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی حاضر بھی اللہ نصیف فرمائے تو یہ مکت المکرمہ کا ایک ہفتہ بڑے ہی امن و امان کے ساتھ گزرا گزشتہ کل ہم تائف گئے تھے اور تائف کی وادیاں بھی ہم نے دیکھی وہ وادیاں اور وہ سڑکے وہ باغ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر جس باغ میں آپ نے پناہ لئے تھے اور عداس نامی غلام نے آپ کو انگور پیش کیا تھا اور آپ کے خدمت کیا تھا وہ صحابی کے نام کے مزید بھی دیکھی مسجد علی بھی دیکھا اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن العباس کا مکان بھی دیکھا اور ان کی مسجد بھی دیکھا تائف کا سفر بہت ہی امدہ رہا بس اللہ قبول فرمائے آمین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے آپ جانتے ہیں کہ بائیس جنوری کو ممبئی کے میرا روڑ میں بھگوا آتنکیوں نے ماہل خراب کرنے کی کافی زبردست کوشش کی تھی لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ میرا روڑ میں ابھی امن کا ماہل ہے پولس کی سیکیورٹی برقرار ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک کسی مسلم لیڈر اور مذہبی و سماجی تنظیم کے وفد نے نیا نگر میں قدم نہیں رکھا میرا بھائندر مساجد مدارس فانڈیشن کی عمر فاروق مسجد پر پتھراؤ اور فائرنگ کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش جاری ہے یعنی یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں پر یک طرفہ کاروائیاں بھی کی جاری ہے اور ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی جاری ہے ایسی شکایتیں لگتار گردش کر رہی ہے ویسے پولس نے شہریوں سے افواہوں سے بچنے اور اکسانے والی پوسٹ یا ویڈیو سے استناب کرنے کی اپیل کی ہے میرا روڑ میں شر پسندوں نے نیا نگر میں ہندو مسلم بھائی چارہ کا ماحول بگاڑنے کی سازش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے برادران وطن کی زیورات کی دکانوں پر آج بھی وہاں پر امن و امان کا ماحول ہے اور مسلمان سے کسی بھی دکاندار کو کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی میرا روڑ میں امن و امان کا ماحول ہے لیکن کیا کریں 22 جنوری کو پورے ملک میں بھگوا آتنکیوں نے سازشے کی لیکن الحمدللہ 99 پرسند جگہ پر بھگوا آتنکی ناکام رہے امن و امان کا ماحول بنا رہا ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ کسان ایک بار پھر موڈی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے ہیں اور راستوں پر اتر گئے ہیں بھارتی کسان یونین بکی یوں نے ایم ایس پی سمیت کئی مطالبات پر بھارت بن کا اعلان کیا ہے یہ اطلاع بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکش ٹکیٹ نے دی انہوں نے کہا کہ سولہ فروری کو بھارت بن کا احتمام کیا جائے گا جس میں کسان مورچہ سمیت متعدد تنظیم حصہ لیں گی دریستہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھبیچ جنوری کو ٹریکٹر مارچ نکالنے کا بھی اعلان انہوں نے کیا ٹکیٹ نے اپیل کی کہ چھبیچ جنوری کو کسان ٹریکٹر مارچ کریں گے اور سولہ فروری کو کھیتوں میں کام بت دکھا جائیں گا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جب امواز ہوتی تھی تو کسان ایک دم ایک دن کام نہیں کرتے تھے سولہ فروری کسانوں کے لئے امواز ہے اگر ملک میں ذریعہ ہرتال ہوتی ہے تو اس سے بڑا پیغام جائے گا نظر بڑی خبر آ رہی ہے عمر خالد عمر خالد بڑا مشہور معروف نام ہے جیل میں قید ہے طالب علموں کا یہ رہنمہ تھے عمر خالد عمر خالد کی درخواست زمانت پر پھر سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ اکتیس جنوری کو سپریم پورٹ عمر خالد کی زمانت کے معاملے میں کیس کے معاملے میں سماعت کرے گا بی بی سی اندیک کی رپورٹ کے مطابق سینئر وکیل سی یو سنگ نے عدالت کو بتایا کہ وہ سماعت کے لئے تیار تھے لیکن عدالت کی بنچ صرف ایک بجے تک ہی بیٹھے تھی ایسے حالت میں اس کیس کے سماعت کے لئے وقت نہیں مل سکا انہوں نے کہا اس کے بعد عدالت نے کیس کے سماعت اکتیس جنوری کو کرنے کو کہا تاکہ کیس کے سماعت کا وقت ہو خیال رہے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کے سماعت دس جنوری کو ہونی تھی تاہم یہ سماعت چوبیس جنوری تک ملتوی کر دی گئی تھی عمر خالد کی درخواست زمانت پر سال دو آزار تیویس میں ایک دن بھی سماعت نہیں ہو سکی تھی اور اب پھر آگے بڑھ گئی ہے ایک اتیس جنوری کو سپریم کورٹ اس معاملے میں سماعت کرے گا ریاست بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے ممتہ دیدی جو وہاں کی سی ایم ہے وزیر اعلی ہے انہوں نے کہا کہ بنگال میں ترمدول کانگریز اکیلے لوگ سباہ الیکشن لڑے گی ترمدول کانگریز کی سپریموں اور مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتہ دیدی نے بت کے دن یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی بنگال میں انڈیا اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی اور آنے والے لوگ سباہ انتخابات میں تنہا الیکشن لڑے گی وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ترمدول کانگریز کے لیڈر شاہ جہاں کے رہائش گاہ پر ایڈی نے گزشتہ کل چھاپا مارا بت کے روز مبینہ طور پر پی ڈی ایس گھوٹالے میں مغربی بنگال کے زلہ شمالی چوبیس پر گناہ کہ ترمدول کانگریز لیڈر شاہ جہاں شیخ کے گھر پر ایڈی نے چھاپے مارے ہیں گزشتہ پاس جنویر کو ترمدول کانگریز کے سینئر لیڈر کی رہائش گاہ پر چھاپا مارنے کے لیے آنے والے ایڈی کے اہل کاروں پر ان کے حامیوں کے ذریعے حملہ کرنے کے واقعے کے انیس دن بعد آج پھر سے یہ کاروائی کی گئی ناظرین گیانواپی مسجد معاملے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اے ایس آئی کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم وارانسی کوٹ نے دے دیا ہے یعنی وارانسی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اے ایس آئی کے رپورٹ کو منظر عام پر لائے جائے گیانواپی مسجد میں اے ایس آئی کے ذریعے ہوئے سروے کی رپورٹ منظر عام پر لائے جائے یا نہیں اس معاملے میں وارانسی کوٹ نے گزش تکل اپنا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق گیانواپی مسجد کی سروے رپورٹ سبی فریقین کو دی جائے گی یہ فاصلہ فاسٹ ٹریک کوٹ نے سنایا ہے ناظرین ممبئی سے بڑے خبر آ رہے کہ ممبئی منسپل کارپوریشن کے انہدامی دستے نے گزش تکل ممبئی میں زبردست انداز میں انہدامی کاروائی کی اور خبریں ہیں کہ مینارہ مسجد کے قریب سینکڑو سال پرانی سلمان عثمان مٹھائی والا اس کے آگے کے چھپرے پر بھی کاروائی کی گئی اور دیگر دکانوں پر بھی کاروائی کی گئی ممبئی منسپل کارپوریشن کے انہدامی دستے نے فٹ پات کی دکانیں بھی اٹائی مینارہ مسجد سے لگ کر فٹ پات کے دکانیں اور چھپڑے کو توڑنے کی کاروائی گزش تکل ممبئی منسپل کارپوریشن کی جانب سے دبا کر کی گئی کارپوریشن کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں دی گئی تھی ایسی خبریں آ رہی ہے اس لئے مسلمانوں میں کارپوریشن کے خلاف زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے اس کاروائی کو میرا روڑ فساد سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے میرا روڑ پر کچھ ہندو شرپسند انہوں نے مسجد کے پاس نارے بازی کی تھی اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر اکسانے کی کوشش کی جس پر کچھ مسلمان لڑکوں نے اس کا جواب دیا لیکن جیسے کہ ملک میں مسلم مخالف کاروائی یا آمیں اسی طرح سے مسلمانوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور بی جے پی کے لڑران نے مزید آگ میں گھیت ڈالنے کا کام کیا ہے وزرد اقلافرنویس کے حکم پر وہاں کئی دکانوں پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا دوسرے ہی دن محمد علی روڑ مینہ رمزی سے لگ کر دکانوں پر اچانک کاروائی کرنے کے لئے منسپل کارپورشن کا بلڈوزر پہنچا لوگوں کو ایسے لگا کہ شاید یہ میرہ روڑ کا بدلہ لینے کے لئے اس مسلم علاقے میں کاروائی کر کے مسلمانوں کی دکانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے یعنی اس معاملے کو میرہ روڑ فساد سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو قدرد جوڑو قدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو بھارت نیا یاترہ جو شروع ہے اس وقت وہ آسام میں ہیں اور آسام کے مکہ منتری جو بلکل اقلیتوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں کوبرہ صاحب سے بھی زیادہ زہری لے ہیں اب آسام میں راہل گاندی کی یاترہ کو کافی ستایا جا رہا ہے کافی تکلیف دی جا رہی ہے اور راہل گاندی پر کیس درج کرائے جا رہے ہیں راہل گاندی نے بھی گزش تکل دبنگ انداز میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ پچیس کیس تو درج کرائے جا چکے ہیں پچیس اور کرا لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے کیس اس سے نہیں ڈرا سکتے راہل گاندی نے آسام کے وزیرعالہ پر زوردار حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آسام کا وزیرعالہ اور آسام کی حکومت بھارت جوڑو نیائے یاترہ سے انتہائی خوف زدہ ہے پریشان ہے راہل گاندی نے مزید دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے لوگ جتنے چاہے کیس دائر کرے اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کیس ویس سے ڈرتے نہیں ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیاں گوخہ سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور کھجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش روی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیئے ہو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظر بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ وزیر آزم دریندر موڈی نے مرکزی وزراء کو یعنی کیبنیٹ منسٹرز کو فلحال رام مندر نہ جانے کا مشورہ دیا ہے ایودھیا میں رام مندر پران پرتشتہ تخریب کے بعد گزش تقل پی ایم موڈی کے صدارت میں مرکزی کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں پی ایم موڈی نے ایودھیا میں زیر تعمیر عظیم الشان رام مندر اور حال ہی میں ہوئی رام اللہ کی پران پرتشتہ پرتبادلہ خیال کیا کابینہ کی میٹنگ میں پی ایم موڈی نے اپنے سبی کابینہ ساتھیوں کو فلحال رام مندر جانے سے پرہیس کرنے کا مشورہ دیا ہے ذرائع کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی نے اپنے کابینہ ساتھیوں کو مشورہ دیا ہے کہ زبردست بھیڑ کی وجہ سے اور پروٹکول والے وی آئی پی شخصیتوں کی وجہ سے عوام پریشانی میں آئے گی اس انداب یہاں رس سے بچنے کے لیے مرکزی وزراء سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ مارچ میں اپنے ایودھیا دورے کا منصوبہ بنائیں تو بہتر ہے فلحال رام مندر نہ جائیں ایسا مشورہ پی ایم موڈی نے اپنے مرکزی وزراء کیبنٹ منسٹرز کو دیا ہے ایرانہ دن شاہ جہاں پور اتر پردیش کے شاہ جہاں پور سے اس وقت بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے کہ ایک مسجد پر بھگوہ آتنگ وادی نے بھگوہ جھنڈا لگایا خیر اس معاملے میں تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیش تکاہ ہے کہ منگل کی رات شاہ جہاں پور بھگوہ آتنگ وادیوں نے بھگوہ جھنڈا لہرایا جن میں تین آتنگیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے باوی جنوری کو ایودہ میں پران پرتشنہ کے بعد مہاراشت میں فرقوارہ نکشیدگی کے واقعات ہوئے اس کے بعد اب اتر پردیش سے دیرے دیرے سوشل میڈیا پر ایسی خبریں آ رہی ہیں پولیش تکاہ جہاں پور ظلے میں اس واقعی کے تزدیق کی ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اتر پردیش میں بھگوہ آتنگ کیوں کے حوصلے بہت بلند ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ بھگوہ ڈریس پینوہ ہمارا مکہ منتری ہے جو ہمیں آتنگوات کرنے کے بعد بھی بچا لے گا ایسا سوچ کر بھگوہ آتنگ اتر پردیش میں آخری چرم پر ہے اور بھگوہ آتنگ کی عام انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو الفسنکھان کو بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے ہیں اس لئے لوگ اب اچھے ہندو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھگوہ آتنگوات پر کہیں نہ کہیں روک لگانی ضروری ہو گئی ہے ناظرین ریاست مہاراشت کے احمد دگر سے ایک افتنا ناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک بس ٹریکٹر اور کار میں زبردست تصادم ہوا جس میں چھے افراد کی جگہ ہی پر موت ہو گئی احمد دگر ظلہ میں بدھ کو ایک خوفناک سرک حادثہ پیش آیا کلیان احمد نگر ہائیوے پر مہاراشتہ ٹرانسپورٹ کی ایستی بس ٹریکٹر اور کار کے درمیان خوفناک حادثہ ہوا صبح صبح یعنی ڈھائی بجے ایک ایستی بس ایک کار اور ایک ٹریکٹر سمیں تین گاڑیا آپس پر ٹکرا گئی اس حادثے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں معلومات کے مطابق احمد نگر کلیان ہائیوے پر گنے لے جانے والے ٹریکٹر تھانے مہکر ایستی بس اور ایکو کار ان تینوں کے بیچ بھیڑت ہو گئی یہ حادثہ بدھ کے دن تڑ کے ڈھائی بجے دھول پوری فاتا کے قریب پیش آیا جس میں چھے افراد کی موت کی خبر ہے حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ پانچ افراد کی تو جگہ ہی پر موت ہو گئی جبکہ ایک زخمی احمد نگر میں علاج کے دوران دم تو دیا